بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سامینِ کرام ہم لوگ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اس میں پہلا فقرہ قدر تفسیل سے زیر گفتگو آ چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے بعد ہماری گفتگو اس کے آگے کے فقرے پر جاری تھی جو اللہ کے دو ناموں پر مشتمل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس دعوے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ اس لیے اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے کہ وہی الحی ہے ایسی حیات کا کی صفت سے متصف ہے جو جس میں نہ کوئی زوال ہے نہ فنا ہے ماضی میں کبھی عدم تھا نہ مستقبل میں کبھی عدم ہوگا ایسی حیات جس میں حیات میں کمی پیدا کرنے والی نقص پیدا کرنے والی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو آئیے الحی القیوم سے متعلق بعض تصریحات کچھ کے بار علماء کے تحریروں میں ہم پہلے دیکھتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر رحمہ اللہ تفسیر سعادی میں کہتے ہیں الحی القیوم یعنی وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے یعنی خود قائم ہے القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا سب کا تھامنے والا پوری کائنات کا تھامنے والا لیکن اہل علم نے اس کا جامع مانع بتایا کہ ہوا القائم بذاتی القائم بنفسی والمقیم اللہ غیر کہ وہ ذات جو بذاتے خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی سنبھالنے والی چلانے والی ہے یعنی خود قائم ہے اور دوسروں کو اللہ تعالی تھامتا اور سنبھالتا ہے یہاں اللہ کے شیخ صادی کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے بیان کردہ دو اسماء حسنہ یعنی الحی القیوم میں دیگر تمام اسماء حسنہ اللہ کے جو بھی بہترین نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے جو معانی اور مدلولات ہیں ان تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر دلالت و اشارہ موجود ہے شیخ صادی کے اس جملے کو آسان لفظ میں یہ کہوں کہ یہ جو دو نام ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بقیہ تمام نام اور صفتوں کے مفہوم کو معنی کو اپنے اندر سموئے اور سمیٹے ہوئے ہیں کیسے خواہ وہ دلالت مطابقت ہو یا دلالت تزمن سے ہو یا دلالت لزوم سے یہ ایک اسطلاحی یا عربی کی تعبیر ہے ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کا عربی زبان سے کتابوں سے یا عقیدے کی کتابوں سے ربط زبط نہیں ہیں انہیں یہ سمجھنے میں دقیقہ آئے گی حالانکہ ان میں سے ہر لفظ کسی نہ کسی شکل میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کوئی لفظ اگر استعمال ہوتا ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے تعلق سے یہ آپ عقیدے کی کتاب میں ایک بحث پھائیں کہ ہر نام تین طرح کی دلالت رکھتا ہے تین طرح کا معنی اپنے اندر سمیٹ تا ہے ایک پہلا معنی مطابقت کے طور پر جسے دلالت مطابقت کہا جا رہا ہے دلالت مطابقت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مقصود ہو اور پوری ذات مراد ہو اس سے وہ دلالت مطابقت ہے اور دلالت جو معنی لفظ کے اصل مراد اور معنی کے زمن میں ہو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تضمن کو قریب ہو جائے آپ کا دماغ سننے والوں کا دلالت تضمن دوسری قسم ہے کہ کوئی نام بولا جا رہا ہے اس نام کے زمن میں کوئی ایسا معنی آ رہا ہے جس پر وہ لفظ مشتمل ہے یعنی اس لفظ کے اندر وہ معنی مشتمل ہے تضمن معنی مشتمل متضمن مشتمل کے معنی میں ہے تو اصل مراد اور مطابقت والا رکھنے والا ذات جس معنی سے مراد ہو رہی ہے وہ دلالت مطابقت ہے اس کے زمن میں جو معنی شامل ہے وہ دلالت تضمن ہے اور تیسری ہے دلالت لزوم یا دلالت التزام یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ معنی یا لفظ کی مراد یا اس کا حصہ نہ ہو اصل لفظ سے معنی کا معنی نہیں ہے نہ اس معنی کا کوئی جز یا حصہ ہو تے ہیں اس کو ایک مثال سے اگر بیان کیا جائے تو شاید فورا ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام یہاں میں نے حاشقے میں خود تذکرہ کیا ہے خالق لیجئے رحمان و رحیم لیجئے فرض کیجئے خالق لیا ہم نے خالق جب تو یہ خالق لیے اللہ کی ذات کا مراد لیا جانا دلالت مطابقت ہوا اب خالق خلق سے بنا ہے جو ایک صفاتی مانا دے رہا ہے کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا تو پیدا کرنے والا ہونا اس لفظ کے اندر شامل ہے اس لیے اس لفظ کے زمن میں آگئی بات دلالت تظمن کہا اس اب تیسری چیز کہ اللہ تبارک وطاللہ کی ذات خالق سے مراد ہے اور خالق کا مانا اس کے اندر شامل ہے لیکن خالق ہونے کے لیے خالق ہونے کی قدرت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے علم ہونا چاہیے حکمت ہونی چاہیے یہ موبائل جس نے بنایا ہے تو ہم آسانی دیکھتے ہی فوراً یہ فتوہ ہمارا دل اور شعور دے دیتا ہے جس نے بنایا ہے جس کمپنی نے بنایا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے بنانے کی وہ اس کے سارے پرزوں کا صحیح استعمال جانتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ڈھالا جائے اس کی قوت ہے تو لفظ کی مراد جس ذات کے لئے بولی جا رہی ہے تو یہ الرحمان الرحیم کی دلالت مطابقت ہوئی کہ اس سے اللہ کی ذات مراد ہو رہی ہے اب اس میں رحمت کا معنی ہے دونوں میں رحمت کی صفت مشتمل ہے تو کہیں گے کہ رحمت الرحمان الرحیم کی دلالت تزمن ہیں اور رحمان اور رحیم ہونے کے لئے قدیر اور حکیم ہونا اس عمل پر قدرت رکھنا اس کے صلاحیت و قدرت رکھنا اور یہ جاننا کہ رحمت کا حقدار کون ہے کون نہیں ہے یہ علم اور یہ قدرت کا اور حکمت کا تقاضہ کرتا ہے رحمان الرحیم کا ہونا اس لئے ہم کہیں کہ یہ رحمان و رحیم میں قدیر ہونا علیم ہونا یہ اس کی دلالت التزام ہیں دلالت لزوم ہیں تو اس اعتبار سے آپ غور کرتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں تین دلالت ہوئی ایک مطابقت ایک تضمن اور ایک التزام یا لزوم تو شیخ سعادی نے یہ ایک جملے میں یہ کہا کہ یہ جو الحی القیوم ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام جو پہلی دو دلیلوں کے طور پر اللہ نے پیش کی ہیں اس آیت میں لا الہ الا اللہ کی دلیل کے طور پر وہ دونوں نام اپنے اندر دیگر تمام اسمہ حسنہ اور صفات علیہ جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں مانا بتا رہے ہیں الحی سے مراد وہ حسطی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو کل اس کی قدر وضاحت اس سے پہلے کے درس میں قدر وضاحت کی گئی کہ کامل حیات کا مطلب کیا یعنی حیات اور زندگی کے جملہ اوصاف اور تقاضے پورے کے پورے بغیر کسی کمی کے جس ذات کے اندر موجود ہوں گے وہ کامل حیات والا ہوگا اگر کسی بھی وصف اور صفت میں کچھ کمی ہوئی تو حیات میں کمی مانی جائے گی تو اللہ تبارک وطاللہ الحی ہے یعنی وہ حسطی جسے کامل حیات حاصل ہو اور یہ مستلزم ہے تمام صفات ذات یہ یہ پچھلے درس میں یہ بات آئی شیخ سعدی اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اندر کامل حیات ہے تو کامل حیات کا ہونا اللہ کی تمام ذاتی خوبیوں کے کامل ہونے کو چاہ رہا ہے یعنی مستلزم ہے تمام صفات ذاتیہ کو ذات کے جڑی ہوئی صفات ہوتی ہیں ان کو وہ ساری چیزیں اللہ کے اندر نہ صرف موجود ہے بلکہ کامل کو جیسے کون سی ذاتی صفات جیسے سننا دیکھنا جاننا اور قدرت رکھنا یہ سب اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی صفات ہیں کہ اللہ تبارت تعالیٰ اپنی ذات میں سننے کی صفت رکھتا ہے اپنی ذات میں دیکھنے کی صفت رکھتا ہے قدرت کی صفت رکھتا ہے کلام کی صفت رکھتا ہے تو جتنی بھی ذاتی صفات ہیں اللہ تبارت تعالیٰ ان تمام میں مکمل ہے یہ صرف اس کے الحی میں آگیا اگر کبھی ہم یہ کہیں کہ سننے میں کمی ہے تو شیخ نے کہ یہ ساری صفات ذاتیہ الحی کے اندر آگئی القیوم سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو جو بذات خود قائم ہو یہ پہلا جز القیوم کے معنی پہلا ہی جز اگر آپ لے لیں تو اللہ تبارت تعالیٰ کی وحدانیت کا کوئی بھی چیز آپ ہوں ہم ہوں کسی بھی درجے کا انسان بادشاہ وقت کا کوئی بڑے سے بڑا حکم رہا ہو انسانوں میں جینوں میں پیڑ پہاڑ پودے زمین آسمان سورج چاند ستارے سمندر جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کسی بھی نام بھی لے لیں کوئی بزات خود قائم نہیں جو مخلوق ہے وہ خالق کا مہتاج ہے خالق نے پیدا کیا تو وجود آیا موجود نے وجود بکشا تو وجود پایا اگر موجود ایجاد نہ کرتا تو وہ چیز سامنے ہی نہ آتی وجود پذیر ہی نہ ہوتی تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے وجود میں ہی اپنے وجود دینے والے کا مہتاج ہے اور پیدا کرنے کے لئے جو چیز مہتاج ہوئی موجود کی خالق کی سانے اور بنانے والے کی تو وہ اپنے زندہ رہنے قائم رہنے برقرار رہنے یعنی بقا کے لئے بھی باقی رکھنے والے کی مہتاج ہوئی اور باقی رکھنے والا القیوم اور المقیم لے غیر ہی ہو سکتا ہے کائنات میں میں نے کہا ایک لمحے کے لئے ایک سانس کے لئے بھی کوئی ہستی آپ چاہے جتنی بڑی مانیں چاہے جتنی عظیم شخصیت شخصیات میں انسانوں میں ہاں تک انبیاء اور پیغمبر بھی مان لے ایک اس کے محتاج ہیں کتنی دلیلیں ہیں یہ بار بار یہ آیت گزری تو کہا کہ جو خود قائم کائنات میں کوئی خود قائم نہیں اور یہ ایک ایسی صفت ہے اس کا معنی دماغ میں بٹھا لیجئے اگر دنیا میں کوئی اعتراض کرے کوئی متضلی جہمی صفات کا منکر یا تعویل کرنے والا ہو یا غیر مسلم ہو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن میں یہ صفت اللہ کی بھی بیان کی گئی یہ انسان کی بھی بیان کی گئی تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا تو پہلا فرق یہ ہوگا بہت بڑا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ اس کی خود کی ہے اسے کسی نے دیا نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے سن رہے ہیں اللہ کے سنانے سے وہ نہیں چاہے گا ہم اندھے ہو جائیں گے وہ نہیں چاہتا تو ہم پیدا ہی نہیں ہوتے اس کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ کی کوئی صفت کسی کی دیوی نہیں ہے وہ سب اس کی خود کی ہے ذاتی ہے ذاتی صفات ہے یہ سب سے بنیادی فرق ہوا انجن اور ڈبے کا جو مولانا صنع اللہ نے سمجھانے کے لئے مثال دی تھی یہ اللہ کے لئے تشبیح نہیں ہے تو کہا جو ذات خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو اللہ کی ذات بزات خود قائم ہے کسی کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو القیم کے معنی میں کیا آیا معاملہ کہ وہ دوسروں کو سمحال ہوئے ہے تھامے ہوئے ہے قائم کیے ہوئے اب ایک آدمی کو سمحال نے کے لئے جیسے ہم زندہ ہیں تو ہماری سانسیں چل رہی ہے تو ہم کو سانس کا انتظام کرنا ہے اللہ نے اکسیجن کا انتظام کیا کھانے کی ضرورت ہے غزہ دے دی غزہ کہاں سے دی پیڑ پودوں غللوں سے وہ کہاں سے آئی پانی سے پیدا ہو رہی ہے سورج کی روشنی کو تب وہ پودہ ہوگاتی ہے بی جاتا ہے دانہ آتا ہے وہ دانہ پھر کٹ کے جاتا ہے صاف ہوتا ہے صاف ہونے کے بعد آٹے کی شکل اختیار کرتا ہے یا کھانے پکانے کے لائق ہوتا ہے پھر پکایا جاتا ہے اور انسان کے بھوک مٹاتا ہے کتنے مرحلوں سے جزر ہوتی ہے وہ کسی بھی پہمانے کا انسان ہو کسی بھی درجے کا انسان ہو سے پہلے کے درست میں نے کہا اللہ نے حضرت پیسا اور مریم علیہ علیہ السلام کی ایک انسانی احتیاج کا تذکرہ کر کے ان کی علوہیت کا اور اللہ کے شریک نہ ہونے کا گویا ایک واضح اور بین ثبوت پیش کیا کھانا یا کھانا کھانا کھاتے تھے یعنی ان کو بھوک لگتی تھی تو ایسے ہی انسانی احتیاج ضرورت جن جن کو لاحق ہے مخلوق کی جن جن کو صفت ہم دیکھ رہے ہیں ان ایوم وہ ذات ہے جو ہر کوئی کو سبھالتی ہے جس کی جو ضرورت ہے ان تمام ضرورت کا انتظام کر رہی ہے جو میں نے پورا سلسلہ بتایا کہ ہم گزہ زندگی کیسے مل رہی ہے ہوا کا انتظام پانی کا انتظام زمین کے اگنے کے لائق بنانا نہ لوہے اور کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے کافی نہیں بنایا زندہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہم زندہ ہیں تو زمین پر ہماری ضرورت کی ہر چیز دستر خان کی طرح قدرت نے چند دی ہے بچھا دی ہے مر گئے تو اسی میں دفعن ہو جاتے ہیں زمین ہمارے لئے زندگی اور موت دونوں تھامنے اور باقی اور برقرار رکھنے کے لئے اس نے یہ سارے انتظامات کی یہ میں نے دو چار چیزوں کی مثال پیش کی کائنات میں کتنی مخلوق ہے یہ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں سمندر تھما ہوا ہے سورج چاند ستارے اپنے مہور اور مدار پر گردش کر رہے ہیں گہن لگنے تھے ماہیر فلکیات کہ گورنمنٹ نے ہم تیس ماہیرین کو رست گاہوں میں بٹھایا کہ گہن کا مشاہدہ کر کر اپنی ریپورٹ دیں تو انہوں نے بتایا کہ گہن لگنے سے بس لگنا شروع ہو رہا تھا کہ انتیس میں میں اکیلا مسلمان تھا باقی سب غیر مسلم تھے تو تیس میں سے انتیس ان کے علاوہ جتنے تھے سب بہوش ہو گئے کہ میں نہیں ہوا کیوں گہن کی جو صورت دوربین سے دیکھ رہے تھے اس سے انتہائی دہشت زدہ ہو گئے کہ ابھی یہ چاند صورت اور زمین کا آپس میں ان قرون کا ٹکراؤ ہو جائے گی درہم برہم ہو جائے گا نظام وہ دہشت سے مر گئے وہ لوگ کہا میں اس لئے نہیں مرا کہ میں مسلمان تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ کی اس حدیث کو جانتا تھا ایمان رکھتا تھا کہ سورج گہن چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے میں جانتا تھا اس لئے اللہ کی عظمت اور اس کا نشان بھی دیکھا میں نے خوف دہشت بھی میرے دل میں رہا لیکن مجھے بے ہوشی نہیں ہوئی یہ ایمان اور بے ایمانی کا فرق ساوازے ہوا تو میں یہ اردھ کر رہا تھا کہ یہ چورت چاند ستارے ساب اس طرح سے گردش کر رہے ہیں کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا ہے یہ اس کی قیومیت ہے ربوبیت ہے ربوبیت کا نشان انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ چلنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی سنبھالے ہوئے ہے کسی نے ان کا مدار مقرر کیا ہے اور وہ مثالیں اتنی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے اس تھوڑی سی تفصیل کے ذریعے سے میں جو القیوم کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کرتے جائیے کہ وہ ذات جو خود قائم ہے کسی کی محتاج نہیں اور جو پوری کائنات کو سبھالے ہوئے ہے اب تھوڑی کائنات کو سنبھالنا ہے ہر ایک کو اس کے مقام مدار میں روکے رکھنا ہے کوئی گڑھ بڑی ہونے سے بچانا ہے ہر ایک کی ضرورت کی چیز فراہم کرنی ہے ہر وقت اس کی نگرانی کرنی ہے تو ان سب کاموں کو کرنے کے لیے کون کون سی خوبیان صفات اور کیسی جامعیت اور کمال چاہیے تھوڑی دیر کے لیے گوھر کیجئے ہوا دینے کے لیے روشنی دینے کے لیے رات کی تاریخی اور دن کا اجالہ یہ نظام قائم رکھنے کے لیے بارش برسانے کے لیے سمندروں کا نظام قائم رکھنے کے لیے آبی ہیوانات کی غزائیں فرام کرنا ہواوں کے پرندوں کی ضروریات کا خیال کرنا پرندے بارش میں سوٹر یا چھتری استعمال نہیں کر سکتے سردی اور بارش میں تو ان کے پروں میں وہ صلاحیت رکھنا کہ بارش کے کبھی دیفع ہو جائے اندر پانی نہ داخل ہو اور سردی میں اس طرح سے اختیار کرنے کے سردی سے مرنا جائیں سرد علاقوں کے جانوروں کی ان کی ضرورت گرم علاقوں کے جانوروں کی الگ ضرورت انسانوں کی تمام آپ سوچتے جائیے کائنات میں کتنی مخلوق ہے سب کی کتنی ضرورت ہے اور کیا ماحول موسم اور علاقے کے تقاضے ہیں ساری چیزوں کا ہم جیوگرافیائی وجوہات سائنسی وجوہات اور کہ میں پہاڑی علاقے کہوں تو میرے ایسے پنجے ہونے چاہیے کہ پہاڑ پر چڑھ سکوں میں برفیلے علاقے کہوں تو میرے بدن پر لمبے لمبے بال ہونے چاہیے اس نے خود اپنے آپ کو یہ بنایا اس کو خود پتا تھا کہ مجھے پانی میں تیرنا ہے تو جسم جسم کو خون فراہم کرے گردش خون کے ذریعے سے نظام قائم رکھیں کیا ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یا کسی مخلوق نے کیا ہے نہیں یہ اس ذات نے کیا ہے جو عرب ہے جو اسمد ہے ان ناموں میں اللہ کے معانی آ رہے ہے آج تو انسان ساری ترقیات کے باوجود اس پورے نظام اور ڈھانچے کی بہت ساری باتوں کو بہت سارے بھید اور اسرار کو قدرت سے آج بھی نواقف ہے اور صبح قیامت تک نواقف رہے گا انسان کے علم کا قصہ حاصل یہی ہوگا صبح قیامت تک بقول شیخ عبداللہ کشمیر رحمہ اللہ صبح قیامت تک انسان کچھ مادنوں کے کچھ خواز کا علم رکھ تمام چیزوں کے تمام چیزوں کے بارے میں تمام چیزوں کا علم اور احاطہ اسے قیامت تک حاصل نہیں ہوگا یہ اللہ کی شان ہے اس کی حکمت و علیمیت ہے بہرحال یہ القیوم کا معنی الحی اور القیوم کے معنی کو غصت سے سمجھے جب یہ نہیں اللہ ابن قییم اور دوسرے بہت سارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے معانی سمٹتے ہیں تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا معنی مفہوم کتنا زبردست و وسی ہے آپ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنے اس کی پرتیں کھلتی جائے گی اور آپ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں جیسا کہ میں ایک مرتبہ نکل کیا تھا کوئی جملہ کہ اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ مخلوق سے بالکل جدہ ہے دنیا کی کسی بھی مخلوق کے بارے میں تحقیق کریں باریکی میں جائیں تو اس سے آپ کی مرعوبیت کم ہوگی اس کے بارے میں جانکاری آپ کے حیرت کو کم کرتی جائے گی لیکن اللہ رب العزت کے اسماء صفات پر جب آپ غور کرتے جائیں گے اور جتنی معرفت حاصل ہوگی جانکاری بڑھتی جائے گی اتنا آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کی عظمتوں کو نہیں جان سکتے ہماری عقل ہمارا شعور ہمارا علم یہ انتہائی محدود ہے اور اللہ تبار تعالیٰ کی ذات صفات خوبیاں کمالات یہ لا محدود ہے جس جو ہمارے دائرہ عقل میں کبھی گھیرہ ہی نہیں جا سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا القیوم کا یہ خور سے سمجھیں کہ وہ خود قائم ہے تو خود کیسے قائم ہے کسی کا محتاج نہیں ہے کامل ذات ہے اور دوسرے کو قائم رکھنے والے پوری کائنات کا نظام سمار رہا ہے سب کو پیدا کر رہا ہے زندگی موت دے رہا ہے بیماری شفاہ دے رہا ہے سارے کاموں کی خوبی صلاحیتیں رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے ساری خوبیاں اس میں آگئی کہ دوسروں کا قیام اس سے ہو قیوم کے معنی اس میں اللہ تعالی کے وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ متصف ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے پیچھے الحی میں کہا کہ اللہ کی ذات کی جتنی صفات ہیں خوبیاں حی کے معنی وہ ذاتی صفات آگئی القیوم میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تمام فیلی اور عملی صفات آگئی کیونکہ وہ سمال رہا ہے کام کر رہا ہے پوری کائنات کو سمال لنے کا وجود دینے کا تو اس میں اللہ تبارہ تعالی کے وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ متصف ہے یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے جیسے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا نزول کرنا ہے نا کہ ہر رات جب سلوث لیل رات کا تہائی سب آقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے پورے سال یہ ہوتا صحیح مسلم کے حدیث دنیا میں کہیں نہ کہیں تو تہائی رات ہوتی ہے نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا عرش سے ہٹ کر جو اللہ دل آسمان پر آج 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 زندہ ہیں وہ اٹھا کر لوگوں کو شکو شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ کے اسم آسمان میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں گمراہی کے راتے پر ڈالتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کا اللہ نے نام لیا ان سے بچو یہ متشابعے کے پیچھے پڑتے ہیں تو بہرحال اللہ تبارہ تعالیٰ کا نزول فرمانا کلام کرنا اللہ کی فیلی صفت ہے یہ کلام انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اسمہ حسنہ کی بحث میں ہم کریں کہ کلام ایک ایسی صفت ہے جس کو صفت اہل علم اور عقیدہ کے علماء نے صفت ذاتی بھی مانا ہے اور صفت فیلی بھی اور دونوں چیزیں صحیح ہے دونوں اعتبار سے ایک اعتبار سے کلام متصف کرنا یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی فیلی صفات کی بات ہو رہی ہے رزق دینا موت دینا ہاں یہ اتنا انہوں نے ذکر کیا آپ جتنے بھی کام دیکھ رہے ہیں بارش برسانا روزی دینا اولاد دینا بیماری دینا شفا دینا جو جو کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کسی کو ذلت دے رہا ہے کسی شان بلند کر رہا ہے کسی کو پست کر رہا ہے اور نزول فرما رہا ہے رزق دیتا ہے بارش برساتا ہے سارے کام آگئے القیوم کے معنی میں تو اس میں کہا کہ اور دیگر انوا کی تدبیر کرنا تمام قسم کی تدبیر کائنات میں سب اللہ کے اس نام میں آگئے سب اس ذات باری کے قیوم ہونے میں شامل ہیں اس لئے شیخ سادی کی بات چل رہی ہے اس لئے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں نام یعنی الحی اور القیوم اسم آزم ہے جس کے ذریعے کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے واسطے سے طلب کی مانگ پوری ہوتی ہے اللہ کی حیات اور قیوم یت کے حوالے سے یہ عرض کر رہے ہیں اللہ میں قیم وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسم آزم ہے اور کچھ حدیثوں میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے کچھ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کچھ رحمان رحم کو کہتے ہیں کچھ الحی القیوم کو کہتے ہیں بہرحال تو کہا اس واسطے سے آگے شکس سادی کہتے ہیں کہ اللہ کی حیات اور قیومیت کے کامل ہونے کامل اور مکمل ہونے اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے کا ایک مظہر ایک ثبوت ایک نشان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی جو آگے کہا لیکن اس پر ہم گفتگو آگے کریں گے ابھی الحی القیوم کے کئی گوشے باقی ہیں یہاں میں علامہ تحاوی امام تحاوی اور پھر ان کی شرح کا تھوڑا سا حصہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں بڑا جام بہترین اور ہمارے کچھ شکوک و شبہات کو زائل کرنے والا بھی انشاءاللہ ہوگا امام تحاوی کی ان کے عقیدے میں عبارت ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی ذات زندہ ہے جو مر نہیں سکتی جس کو موت لاحق نہیں ہو سکتی اور اگلا جملہ ہے کہ وہ قیوم ہیں سب کو تھامنے والا اور بذات خود قائم قیوم ہیں لا ینام اسے نید نہیں آتی یہ امام تحاوی رحمہ اللہ حنفی کی عبارت ہے علامہ ابن عبیلعز رحمہ اللہ نے اس کی شرح کہتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں انہوں نے تین آیتیں ذکر کی قرآن میں تین مقامات پر آیت ہے اللہ لا الہ اللہ حی القیم نزل علی کتاب بالحق اس سورة آل عمران میں الحی القیم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہاں بھی پہلا جملہ یہی ہے جو ایت القرصی کا ہے وہ وہی الحی اور القیم ہے زندہ ہے خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے تم پر آپ پر اس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور تیسری آیت سورة تاہا کی ہے جہاں یہ دونوں نام اکٹھا استعمال ہوئے وعنت الوجوہ للحی القیم کہ سارے چہرے قیامت کے دن دنیا کے جتنے بھی چہرے ہیں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جینو انس کے کا استعمال ہوا اور پھر دونوں کا نام دونوں الگ طور پر بہت سی آیات اور احادیث میں ہیں احادیث میں بکسرت اللہ کے رسول کی دعاوں میں کئی مقام پر یہ دونوں ساتھ استعمال ہوئے تو علامہ تحوی نے علامہ ابن 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 عز نے علامہ تحوی کی اس عبارت کی شرح کرتے پہلے آیت الکرسی کی آیت کو نقل کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگے جو کہا سنہ اور نوم سنہ کہتے ہیں اونگ کو غنودگی نوم نیند کو غنودگی ہلکی نیند یا نیند کی ابتدائی قیفیت کو کہتے ہیں اور نیند پوری طریقے سے انسان اس کے جب آغوش میں جاتا ہے تو غافل کو نیند اور اونگ نہیں آتی یہ دلیل ہے اس کے حیات اور قیومیت کے کامل ہونے پر اگر اللہ کو نیند آ جاتی اگر اللہ کو اونگ آ جاتی غنودگی تاری ہو جاتی کسی بھی قسم کی غفلت آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حیات میں کمی آگئی قیومیت میں کمی آگئی اس کی صفات ذاتی صفت میں بھی نقص ہو جائے گا اور کائنات کو سنبھالنے والے معاملے میں بھی نقص پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آگے جو کہا گیا یہ الحی اور القیوم کی تاقید ہے اس کے معنی کوئی کمال کو بیان کرنے کے لئے ہے آگے انہوں نے سورہ آل عمران اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ آزاد پر جسے موت نہیں آسکتی سورہ فرقان کی آیت نمبر اٹھاون ہے توحید کی انتہائی شاندار چینخت چلاتی دلیل جو ہر قبر پرست ہر شخصیت پرست کو جھجوڑ رہی ہے مگر وہ ماننے سننے کے لئے اللہ کی بات کو ماننے کے لئے تیار میں کہ بھروسہ ان پہ مت کرو جو مرے ہوئے ہیں یا جو مر سکتے ہیں جو جمادات ہیں نبات ہیں جو پہلے نہیں تھے بعد میں زندہ ہوئے یا بعد میں مر جائیں گے مرے ہوئے پہ مت کرو جس کو موت آجائے اس پر توقع مت کرو توقع کس پہ کرو زندہ پر جس کمال حیات سے متصف ہے جس کو موت نہیں آسکتی اس کا مطلب یہ کہ جس کو موت آئے گی وہ پوجہ جانے کے لائق ہے ہی نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے تعریف کی تو مطلب سارے کمالات ہیں تسبیح کی تو اس کا مطلب کوئی نقص رہب نہیں کامل ذات ہے اللہ تعالی نے آگے فرمایا اللہ کا کلام نکل کر رہے ہیں ہو الحی لا الہ اللہ وہ الحی ہے زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں سورہ غافر کی آیت پر کل تھوڑ اسی گفتگو ہو چکی شیخ عبدالعز کے کلام میں پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لمبی حضرت ابو موسیٰ اشاری سے صحیح ثابت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے اللہ سوتا نہیں ہے اسے نید نہیں آتی اور اللہ کے سونا اللہ کے لائق بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے لئے ٹھیک نہیں ہے ایک بات ہم ایک عام اصول کے طور پر کہتے ہیں اللہ المثل العلہ کے قرآن کے آیت کے تحت میں کہ جو خوبی مخلوق کے اندر خوبی ہے وہ اس خوبی کا خالق بدرجہ اولا حق دار ہے جیسے علم ہونا مخلوق کے لئے خوبی ہے تو اللہ جاہل ہونا کیا خوبی ہو ہو سکتا سوالی نہیں پیدا ہوتا عقل قرآن حدیث فطرت سب اس کو رت کرتی ہے جس نے مخلوق کے اندر خوبی دی وہ خود اس خوبی سے محروم یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہر ایسی چیز جو انسان یا مخلوق کے لئے خوبی ہو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے لئے بھی خوبی ہو ہم کو اگر نیند نہ آئے تو یہ صحت میں کمی مانی جاتی ہے کسی انسان کو اولاد نہ ہو تو کمی مانی جاتی ہے اولاد کہونا خوشی کی بات ہے سہارا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نیند اور اون کا آنا صحت کی علامت ہے بھوک کا لگنا انسان کے لئے صحت کی بات ہے لیکن اللہ کے لئے عیب ہے کیونکہ یہ آجزی اور مخلوقیت پر دلالت کرتا ہے اللہ بھوک سے بری ہے پاک صاف ہے اللہ نیند اور اونگ سے بالا تر ہے اسے نیند اور اونگ نہیں آتی بلکہ کسی بھی قسم کی غفلت لائق نہیں ہوتی کیونکہ وہ الحی القیوم ہونے میں کامل ہے اگر نیند اور اونگ آ جائے تو یہ کامل ہونے میں کمی آ جائے گی اس کی زندگی میں کمی آ جائے گی اس کی قیومیت میں کمی آ جائے گی تو انہوں نے یہی کہا آگے کہ اللہ رسول نے کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں جو بڑی پیاری بات ہے بہت غور سے سمات فرمائے کہ جب شیخ نے تشبیح کی نفی کی یعنی امام تحوی نے جو اوپر کہا اس سے پہلے کہا ایک امام تحوی کا جملہ ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں ان کے جیسا نہیں ہیں تو اسی کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے کوئی مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے جب یہ کہا کہ کوئی مشابہ اور مماسل نہیں ہے تو اس چیز کی طرف شیخ نے اشارہ کیا جس کے ذریعے سے اللہ کے درمیان اور تمام مخلوقات کے درمیان تفریق اور الہدگی ہو جاتی کہ جس صفت سے خوبی سے اللہ تو متصف ہے لیکن اس کی کوئی مخلوق اس سے متصف نہیں زندہ رہنے والی مخلوق جس کو ہم زندہ کہتے ہیں وہ متصف نہیں ہے ان صفات میں سے دونوں میں الگ کر دینے والی ان صفات میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ زندہ ہے مرتا نہیں اسے موت نہیں آسکتی مر نہیں سکتا اس لیے کہ باقی رہنے والی حیات حیات کی صفت ایسی زندگی کی وہ صفت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جس میں کوئی عدم کوئی نقص کوئی فنا کوئی زوال نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لئے خاص ہے انسان ہی نہیں اس کائنات میں دنیا میں جو چیز سب فنا ہونے والی سب کو فنا آئے گا اللہ کو نہیں رہا ودون اخل کے ہی لیکن مخلوق جو ہے اس کے مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس صفت سے متصف نہیں جتنی بھی مخلوق ات ہیں پہلے نہیں تھی اب ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ایک فرق یہ ہو گیا جتنی بھی مخلوق ات ہیں سب کو فنا ہو ہے اللہ کو کبھی فنا نہیں ہوگا اگرچہ بعد میں زندہ ہوں گے اس کا تذکرہ آگے آرہا ہے کسی کی عمر لمبی ہے آسمان اور یہ بہت لمبا جی رہے ہیں پیڑ پودوں کی اور سمندروں کی سب کی زندگی مخلوقات میں جانداروں میں لیکن فنا سب کو ہے یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی آدم لاحق آئے گا فرشتے بھی مخلوق ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ناموجود تھے اللہ جب چاہے گا تو ان پر بھی آدم فو اللہ کی طرح فَإِنَّهُمْ يَمُوتُون کیوں اس لئے کہ مخلوق کو موت لاحق ہوتی ہے مرتے ہیں اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق کرنے والی مماثلت کو ختم کرنے والی کہ اللہ کی ذات قیوم ہے سوتی نہیں ہے قیوم لا نام وہ قیوم ہے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا اگر ایک سامان یہ اٹھا کے کسی چیز کو دیں اور کہیں کہ یہ پکڑے رہو گرنا نہیں چاہیے کوئی چیز مجھے آپ دے دیں شیشے کا برطن وغیرہ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں اللہ محبی کسیر نے ایک بنیاد پہ بیان کروں کہ دو شیشے کا برطن لو اور اسے تھامے رہو اپنے ہاتھ میں ٹوٹنے گرنے نہ پائے تو ایک آدمی شیشے کا برطن اٹھا کے کھڑا ہو ایک گھنٹا دو گھنٹا پانچ گھنٹا سات گھنٹا آٹ گھنٹا دس گھنٹا چوبیس گھنٹے پکڑ لیے اور کئی گھنٹے پکڑ لیے اگر کوئی بہت قوت بردہ اس کے بعد جب اسے نیند آئے گی جہاں غفلت ہوگی تو اس ہاتھ سے وہ شیشے کا برطن ٹوٹ جائے گا تو جواب یہ ملا کہ جیسے تم کو اونگ آگئی غفلت آگئی اور تمہارا کنٹرول اس چیز پر نہیں رہا جو تم پکڑ تھام کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ چیز گر گئی چھوڑ گئی یا ٹکرا گئی تو ٹوٹ پھوٹ گئی اگر کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کائنات سے غافل ہو جائے اس کی نگرانی وہ نہ نہ کرے اس میں ہر چیز کو ہر مخلوق کو سمالہ نہ دے تو اس کائنات کا کیا حال ہوگا سورة چاند ستارے سیارے زمین پیڑ پودے اور نہ جانے کیا کیا ان مخلوقات میں فساد ہی فساد ہوگا بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا سارا نظام درہم برہم تحس نحس ہو جائے گا ساری چیزیں ہلاک ہو جائے گی تو اس کائنات کے مستقل سنبھلے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کا جو محافظ ہے رقیب ہے رب ہے القیوم ہے اسے نیند نہ آئے اونگ نہ آئے کسی قسم کی غفلت کا وہ غفلت میں مبتلہ نہ ہو شکار نہ ہو اس کی ذات کو اس سے بالاتر اور اوچھا ہونا چاہیے اگر ایسی ذات نہیں ہوتی تو کائنات وجود میں نہ ہوتی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کہا انہوں نے مخلوق اور خالق میں فرق کرنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قیوم ہیں اسے نیند لاحق نہیں ہوتی کیوں اس ہوا مختصم اسے بری نہیں ہر ایک کو نیند اور موت آتی ہے جس کو نیند نہیں آتی وہ بیمار ہوتا ہے لیکن مرتا وہ بھی ہے غفلت کا شکار ہوتا وہ بھی ہے پاگل لوگوں کو کہتے ہیں نیند نہیں آتی لیکن وہ نقص ہے برحال مخلوق کے اندر موت نیند غفلت آتی ہے آگے کہا فَإِنَّهُمْ يَنَامُون کے لوگ سوتے ہیں اس میں وفی ذالقہ اب اس میں ایک اور پیاری بات کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تشبیح کی نفی سے مراد صفات کی نفی نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تشبیح کی نفی سے صفات کی نفی مراد نہیں ہے یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اندر صفات ہی نہیں بہت بڑی گمراہی ہے اور پھر وہ صفات کا یا تو انکار کر دیتے ہیں تعبیل کر دیتے ہیں جہمیہ متضلہ اشاعرہ ہمارے یہاں یہ نام جو لے رہا ہوں آپ اس کو اجنبی نہ سمجھے ہمارے یہاں جو مقلدین کی شکل میں صوفیوں کی شکل میں لوگ پائے جاتے ہیں وہ انہی عقیدوں کو ماننے والے زیادہ تر ہیں اور بعض اہل سنت کے علماء بھی اس میں محتاط نظر نہیں آتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد جیسا محقق ابقری شخصیت اس کو کہا جاتا ہے انہوں نے بھی صفات کے بارے میں انتہائی زبردست بحث کی اور اہل حدیث اور اہل سنت کے طریقے کو صحیح کہا لیکن بغیر وضاحت کے انہوں نے جو جملہ لکھا ہے میں اسے غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ غیر محتاط تعبیر انہوں نے کہا کہ اہل سنت یا اہل حدیث کا عقیدہ صفات کے بارے میں تفویز کا ہے جو سب سے صحیح ہے قرآن و حدیث پر مشتمل تفویز جب صرف اتنا بولا جائے گا تو سننے والا غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تفویز کا مطلب ہوتا ہے حوالے کر دینا تو ایک طبقہ مفاویزہ کا ایسا گزرا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے جو اسمہ و صفات آئے ہیں قرآن و حدیث میں ہم نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا کہنا ایک عام آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے نہ اس کی گمراہی میں میں پڑھا نہ اس کی گمراہی میں میں پڑھا اس کو اللہ کے حوالے کر دی امام احمد نے کہا کہ یہ انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا گونے کار ہے ایک تو یہ کہ مانا کا انکار بھی کر رہا ہے نہیں مان رہا ہے دوسرا یہ کہ وہ اللہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب مبین میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے ناموں صفتوں کو بیان کیا ہے جو سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے اور نبی نے اسے سمجھایا بھی نہیں پوری زندگی اس کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں اس معنی کو اہل سنت اہل الحدیث تمام اہل سنت تمام ائیمہ کرام مانتے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے ائیمہ سلف کی عقیدے کی کتابیں دیکھ لیے سب سے نکل کیا ہے علماء نے کہ سب یہ مانتے ہیں کہ اس کا معنی اور معفوم ہے تشبیح اور مماثلت کی تمثیل کی نفی کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں تفویز تو اہل سنت قیفیت کی تفویز کرتے ہیں اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے قرآن نے کہا ہم مانتے ہیں جس معنی میں اسی معنی میں مانتے ہیں کیسا ہے یہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس لئے کہ قیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ بتایا گیا ہے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی غیب ہے عرش ہے ہم مانتے ہیں ابھی میں نے اس سے پہلے کلی پلکھی ڈاکٹر صاحب اسرار صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی چیز ہے بھی کہ استیارہ ہے قرآن حدیث میں اس بات کی بہت ساری دلیلیں وہ ہے اسی معنی میں ہے جس معنی میں قرآن حدیث کے بارے میں بلہا عرشن عظیم غدود نے خبر دی کہ اس کا عظیم تخت ہے تخت شاہی کو عرش کہتے ہیں اللہ کا عرش ہے کیسا ہے کیفیت کیا ہے کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں جس معنی میں اللہ نے کہا اسی معنی میں ہم مانتے ہیں لیکن کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے ہیں کیسا ہے اس کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں ہیں امام مالک کبھی یہ کہنا ہے کہ ہر چیز جو ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس پر عمان رکھنا ماجب ہے کیفیت اللہ کو مالک یہ میں ایک امام تحوی کی انتہائی شاندار عبارت ہے اس کو پورا کر کے آج کا در سمیٹتا ہوں ورنہ الحی القیوم کی بہت ہی اہم اور زبردست معنویت اور اس کی کچھ ان ناموں کی دلالت اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ان کو دعاوں میں استعمال کیا جائے ان کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے یہ حصہ باقی ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن یہ دو ترین لائن کا میں ترجمہ کر دوں تیزی سے کہ اس میں آگے یہ کہتے ہیں علامہ ابن عبیل عز کہ اس سے مراد نفی تشبیح سے مراد نفی صفات نہیں ہے جیسے پیشے کہا کہ اللہ کے کسی کے مشابہ نہیں ہے تو یہاں کہا کہ وہ حی ہے موت نہیں آتی قیوم ہے نیند نہیں آتی مطلب اللہ کے اندر صفات ہیں نقائد سے پاک ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی صفات کمال سے متصف ہے کیوں اس لئے اس کی ذات کے کامل ہونے کی وجہ سے اگر اس کے اندر آپ کہیں گے کہ یہ صفت نہیں ہے یہ صفت نہیں ہے تو آپ اللہ تعالی کے کوئی عیب سے متصف کریں مثال کے طور پر کوئی کہ اللہ علم والا نہیں ہے تو اس کا مطلب جاہل ہے اللہ تبارہ تعالی کلام کی صفت سے متصف نہیں ہے اس کا مطلب گونگا ہے اب آپ تعویل کریں کہ ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ہائی نہیں آپ ادم سے مشابہت دے رہے ہیں تو کہا کہ وہ کمال ذات کی وجہ سے صفات کمال سے متصف ہے تو اب کہہ رہے ہیں فَالْحَيُّ بِحَيَاتِن بَاقِيَا لَا يَشْبَحُ الْحَيَّا بِحَيَاتِن زَائِلَا تو ایسا زندہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی سے متصف ہو وہ اس کے جیسا نہیں ہو سکتا جو زائل ہو جانے والی زندگی سے متصف ہو ہمارا آپ ساری مخلوق زائل ہونے والی زندگی رکھتے ہیں اللہ کی ذات کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وَلِحَذَا كَانَتِلْحَيَاتُ حَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَعَن اسی لیے بڑی پیاری بات کہی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی نے متا کہا ہے عارضی استعمال کی چیز فائدے کی چیز لہو اور لعیب کہا ہے لہو جس میں آدمی خافل ہو جاتا ہے لعیب جس کو کھیل کہتے ہیں لہو اور لعیب کہا ہے اور آخرت کا گھر جو ہے یہ زندہ رہنے والا گھر ہے تو دنیا کی زندگی نیند کی طرح ہے اور آخرت کی زندگی بیداری کی طرح ہے یہ ہمارے لئے وقفہ ہے اصل زندگی وہاں بیداری کی ہو گئی اب یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے میں اسی کو بیان کر کے درس کو سمٹتا ہوں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب یہاں ایک بات ان کے آخرت کی زندگی کامل ہوگی اب یہ اللہم ابن قیم کہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بڑا پیارا درس ہوگا کہ جنت میں جنتیوں کی زندگی کامل ہوگی لیکن کیسے اللہ کے بنانے سے وہی سوال یہاں اٹھایا ہے یہ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں ابن ابن لس تو کہا کہ یہ دنیا کی زندگی جو آخرت کی زندگی جو ہوگی کامل زندگی ہوگی تو یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو مخلوق کی ہے اور مخلوق کی زندگی کامل ہوگی تو مخلوق اللہ کے جیسے ہوگی متصلہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لے کے جنت جہنم ہمیشہ رہے گی تو پھر وہ تو اللہ کے جیسے ہو جائیں گے جنتی اور جہنم ہی لہذا کبھی نہ کبھی ان کو ختم کرنا ماننا پڑے گا تو اہل سنت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا فنا کو فنا نہیں ہوگا اس کے باوجود وہ اللہ کی طرح نہیں ہے کیوں جواب دیا کیونکہ لئن نا قول اس لئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی زندہ ذات زندگی جس کی ذات کی صفت ہو جو اس کی ذات کی صفت کے ساتھ جڑی ہو لازم ہو ایسی ذات صرف اللہ کی ہے اور اسی نے جس کی صفت ہمیشہ لازم رہنے والی حیات کی صفت سے جو متصف ہے اللہ کی ذات اسی ذات نے اس مخلوق کو جنت میں جو ہے ایسی یہ زندگی عطا فرمائی ہے ہمیشہ کی زندگی میں پھر سے اس جملے کو دو رہا ہوں کہ جو ذات ہمیشہ رہنے والی زندگی سے اور کامل زندگی سے متصف ہے اسی ذات نے اہل جنت کو یہ دائمی زندگی عطا کی ہے لہذا جنت والے جو ہے یہ دوام جو پائیں گے ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہمیشہ رکھنے سے رہیں گے خود سے نہیں رہیں گے دونوں میں بہت فرق ہے انجن کا خود سے چلنا ڈبے کا انجن کے ذریعے چلنا چلنا تو اللہ جنتیوں کو ہمیشہ رکھے گا جنتی ہمیشہ سے ہے نہیں لئے اس لئے کہ ہمیشگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ اللہ کی اس جنتیوں کا جنت کا یا جہنمیوں کا ذاتی وصف نہیں ہے برخلاف رب کی حیات کے اور اسی طریقے رب کی حیات کے کیونکہ رب کی حیات اور زندگی جو ہے وہ اس کی دائمی اور ذاتی صفت ہے وہ کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے کسی کے جاری رکھنے سے جاری نہیں ہے جبکہ ہماری زندگی یا جنتیوں کی زندگی اللہ ہم کو جنت کی زندگی سے زندگی عطا فرمائے یہ انعام فرمائے تو جنتیوں کی زندگی جو ہمیشہ کی رہے گی وہ اللہ کے دینے کی وجہ سے ہوگی جبکہ اللہ کی جو اپنی زندگی ہے وہ اس کی ذاتی ہے کسی کی دیوی نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات کا معاملہ ہوگا اس لیے کہ خالق کی صفات ویسے ہے جیسے اس کے لائق ہے مخلوق کی صفات ویسے ہے جیسے مخلوق کے لائق ہے دونوں میں کوئی مناسبت مشابہت یا مماثلت نہیں ہے ابھی یہ بات بہت ہی اہم پہلو یہ باقی ہے انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ضروری تفصیلات پر نگاہ ڈالیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی معارفت اور عظمت ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا دے وے اور اس کی برکت سے ہمیں توحید پر زندہ